ہم ساتھیو یہاں پر میں جب آپ کے سامنے چکن بروز کی ریسپی لے کیا ہی ہوں چکن فرائی کی ریسپی آسانی کے ساتھ آپ چکن کو کس طرح سے فرائی کر سکتے ہیں جس پر نہ تو میری نیشن کے لیے لیمن کا استعمال کیا ہے میں نے اور نہ ہی دہی کا استعمال کیا ہے پھر بھی چکن بروز یہ جوسی تیار ہوئے پلس بہت اچھا سا اندر تک گل گئے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور پرائی کیجئے گا یقینی آپ کو بہت پسند آئے گے آئے ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے آت پاؤ کے قریب املی لی ہے آت پاؤ کے قریب املی لی ہے اس کو میں نے پانی ڈال کر آدھا کپ پانی ڈال کر اس کا مکچر سا لیدہ نکال لیا گھٹلیاں لیدہ کر لیا اس کے اندر میں نے یہ املی کے اندر میں نے ایک چمچ چروہ مچ ایک چمچ نمک دھنیا پاودر اور گھر مسالہ مکس کال لیا اس میں اس کو ہوب اچھا سا مکس کال لیا مکس کرنے کے بعد یہی مسالہ جو ہے اس کو میں اپنے چکن کو اس کے چکن کو لگا دوں گی اور چکن لگانے کے بعد مسالہ لگانے کے بعد میں اس کو تقریبا لگا رہا نہیں دوں گی اس مسالے کو بارہ سے چودہ گھنٹے کے لیے اپنے چکن پر لگا دوں گی یعنی اندر بون تک اس کی ہڈی تک جو چکن ہوگا وہ بھی بڑا اچھا سا گل جائے گا چکن بروز بنانے کے لیے چکن فرائی کرنے کے لیے سب سے اچھی ٹپ یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میرینیٹ کیا جائے اب پین میں میں نے آئل ڈال لیا ہے آئل کو پہلے ہوب جو ہے گرم کرنے کے بعد آنچ جو ہے وہ ہم دھیمی کر دیں گے اور اس میں ایک ایک پیس اٹھا کے چکن کا احتیاط سے ڈالیں گے وجہ یہ ہے کہ جس مکچر میں یہ ہے یوں کہہ لیں کہ املی جو ہم نے ڈالی ہوئی ہے املی کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے اگر اس سارے کو اٹھا کے ڈالیں گے تو یہ آئل کا رنگ جو ہے وہ آئل کو چینج کر دے گا ابھی بھی دیکھیں کہ میں نے بڑے آرام سے ایک ایک پیس اٹھا کے ڈال ہے پھر بھی دیکھیں گا کہ آئل جو جو یہ فرائی ہوگا یہ آئل کا کلر چینج کر دے گا تو آئل کا کلر صرف یہ ہے کہ جو چکن کے اوپر املی لگی تھی دس سے بارہ کھنٹک لی جو میرینیشن ہوئی ہے املی جو اس کے اندر شامل ہوئی ہے فرائی ہوتے ساتھ وہ آئل کے اندر شامل ہو جائے گی اپنے آئل کا کلر دے کے پریشان نہیں ہونا اس کو میڈیم ہیٹ پہ آپ اس کو فرائی کریں یہ فرائی ہونے میں زیادہ زیادہ پانچ سے سات میٹ لگے گے پانچ سے سات میٹ کے اندر آپ کا یہ جو چکن ہے یہ بہترین قسم کا آپ کا چکن تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکالیں گی آپ چاہیے اس کو سیلڈ کے ساتھ سرب کریں کیچپ کے ساتھ سرب کریں یا اس کے علاوہ آپ اس کو دہی کی چٹنی کے ساتھ سرب کریں یہ آپ کی پسند پر ہے چاہے جس چیز کے ساتھ مرضی آپ اس کو سرب کریں یہ ذائقے میں لا جواب ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بھی تھوڑا ہٹکی ہوگا کیونکہ اس میں نہ تو کسی قسم کے لیمو کا راس استعمال ہوئے نہ دہی کا استعمال ہوئے نہ ٹماٹر کا استعمال ہے یہ ٹوٹلی املی کے راس کے اندر اور املی کے اندر آپ کا پتہ ہے ویسے ہی قدرتی طور پر تھوڑی سی کھٹاس پائی جاتی ہے لنہوں کہہ لیں کہ وہ ٹیکسچر مجود ہے جس کی وجہ سے املی جو ہے یہ کوئی بھی کسی بھی چیز میں جب آپ املی کو شامل کر لیتے ہیں تو املی جو ہے اس چیز کو گلانے میں اس چیز کو سوفٹ کرنے میں کافی حد تک کافی مدد کرتی ہے کافی جلدی اس کام کو کرتی ہے تو اگر آپ کو میری چکن پروز ٹیسٹ بھی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو اب سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شکریہ